دل تھام کر بیٹھیں مہربان قدردان کیونکہ اب میں کچھ الگ سی چیزیں کرنے جا رہا ہوں لیکن اس الگ سی چیزوں کو متعرف کروانے سے پہلے میں عام طریقے والی کچھ ایکویشن کروں گا اور آگے چل کر اسی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ سپیشل ٹائپس آف ایکویشنز سسٹم آف ایکویشنز ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس کئی پر سولوشن نہیں ملتا اور کئی پر انفینٹ سولوشن ملتے ہیں بارال یہ ایک عام سی ایک پرابلم ہے ایک عام سا سسٹم آف ایکویشن ہے جس کی پہلی ایکویشن کو میں نے بھی لکھ دیا ہے 3x-4y is equal to 13 اور دوسری ایکویشن اسی سسٹم آف ایکویشن میں وہ ہے y is equal to negative 3x minus y تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بڑے عجیب سی یہ سلوپ انٹرسپ فارم میں بھی نہیں ہے یہ دونوں طرف y اس کے موجود ہے اوپر والی جائے وہ سٹینڈرڈ فارم میں موجود ہے تو کیوں نہ میں یہ کر لیتا ہوں 3x minus 4y is equal to 13 یہ تو پہلی ایکویشن ہوگی اب دوسری ایکویشن کو میں زرہ سٹینڈرڈ فارم میں یا ایسی شکل میں لے آؤں کہ میں اس کو کچھ منپلیٹ کر سکوں سولف کرنے کے لیے تو میں دونوں سائٹ سے negative y شامل کر دوں گا تو یہ جگہ 0 is equal to left hand side پہ y minus 5 0 ہو جائے گا یہ جگہ negative 3x minus 2y is equal to 0 اب یہ جو ہے یہ سٹینڈرڈ فارم میں آگیا اور میں اس کو جان بوچ کر نیگیٹیو ون سے دونوں سائٹ کو ملٹیپلائیں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر 3x موجود ہے اور یہاں پر نیگیٹیو 3x بھی موجود ہو تو نیگیٹیو 3x minus 2y is equal to 0 یہ دوسری ایکویشن مساج ہونے کے بعد آگئی ہے آپ میرے پاس جو left hand side اور right hand side دونوں کی دونوں ایکویشن کی ان کو آپس میں میں جمع کر دوں گا یعنی کہ left hand side کو left hand side میں اور right hand side کو right hand side میں کیونکہ بارہ کسی بھی ایکویشن میں left hand side اور right hand side آپس میں برابر ہوتی ہیں تو آپس میں جب ان دونوں ایکویشن کو جمع کریں گے تو جو آپس میں یہ آرام سے جمع ہو جائیں گے تو 3x minus 3x cancel out ہو جائے گا negative 6y is equal to 13 جمع صفر 13 کے برابر ہو جائے گا تو y کس کے برابر ہو جائے گا اگر میں negative 6 سے divide کر دوں دونوں سائٹ کو تو یہ ہو جائے گا y یہ 6x cancel out ہو جائے گا y میرے پاس ہو جائے گا negative 13 over 6 یہ میرے پاس y کی value آگئی اب یہ value میں رکھوں گا کسی بھی ایک ایک ایکویشن میں اور میں اوپر والی میں رکھ دے گا مجھے نزبطان آسان محسوس ہو رہی ہے تو جب میں y کی value negative 13 over 6 رکھوں گا اس میں 3x minus 4 into negative 13 over 6 is equal to 13 تیرہ کے برابر ہو جائے گا اب یہاں پر negative negative positive ہو جائے گا اور 2 دونی 4 اور 2 تیا 6 تو یہ ہو جائے گا 2 اور یہ ہو جائے گا 3 یہ ہو جائے گا 3x plus 3x plus 26 26 over 3 is equal to اب میں 13 کو تیرہ تیا 39 39 over 3 لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں میں چاہتا ہوں کہ denominator جب میں اس کو add یا subtract کروں تو دونوں کے ان constants کے same ہو جائے تو 39 over 3 میں لکھ دوں گا جو بنیادی طور پر تیرہ ہی ہے تیرہ تیا 49 یعنی کہ اگر میں 49 بڑے تین لکھوں گا تو اس کا جواب 13 ہی آگا دونوں سائٹ سے میں 26 over 3 کو minus کروں گا یا یوں کہ negative 26 add کروں گا تو کیا ہوگا 3x رہ جائے گا left hand side پر یہ cancel out ہو جائے گا آپس میں یہ ہو جائے گا 39 minus 26 ہو جائے گا 13 over 3 جب میں دونوں سائٹس کو x سے divide کروں گا یا 1 over 3 سے sorry 3 سے divide کروں گا یا 1 over 3 سے multiply کروں گا تو کیا ہوگا left hand side پر x رہ گیا میرے پاس اور right hand side پر 13 اور 13 بٹے 13 بٹے 9 13 over 9 میرے پاس رہ جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ well defined سا صاف سترہ سا solution ہے اس کا اور آپ کو x کی ایک value مل رہی ہے y کی ایک value مل رہی ہے اور آپ جب اس کو رکھیں گے دونوں کی دونوں equations کو satisfy کر گا آپ جسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو point ہے یہ exactly ایک solution ہے دونوں کو satisfy کر تو ایسی condition کو ایسی system of equation کو ہم کہتے ہیں consistent system of equation یعنی کہ یہ آپ کو well defined ایک solution صاف سترہ solution دیتا ہے اس کو consistent system کہتے ہیں اس کے بعد فرض کیجئے میرے پاس کچھ عجیب و غریب بھی جواب آ سکتا ہے وہ پہلی 5x minus 4y is equal to 1 دوسری equation minus 10x plus 8y is equal to negative 30 تو اب میں یہاں پر چاہ رہو کہ میں elimination کر دوں اور substitution کر کے میں کچھ کام کر دوں چلے میں اگر کیوں کر وں کہ substitution کر دوں نہیں چلے substitution کو رہنے دیجئے میں پہلے multiply کروں اور 5x جب میں اس کو multiply کروں گا اس کو 2 سے تو یہ ہو جائے گا 10x اور یہ negative 4 negative 8 ہو جائے گا 1 2 کے برابر ہو جائے گا جب میں اس کو تبدیل کرنے کے بعد اس دوسری equation میں جمع کروں گا تو 10x 10x سے cancel out ہو جائے گا یہ 0x plus 0y کیونکہ 8 اور minus 8 برابر تو یہ ہو جائے گا 0 is equal to negative 28 یہ کیا ہو گیا 0 تو کبھی negative 28 کے برابر ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ inconsistent system of equation ہے اس کو کہتے ہیں inconsistent system of equation اور اس equation کا کوئی solution نہیں ہوتا چاہے آپ substitution کی جائے گراف کے جائے جب یہ جواب آ جائے کہ 0 کو تو 0 کے برابر آنا چاہیے لیکن 0 is equal to negative 28 آ گیا تو یہ ہم کہیں inconsistent system ہے inconsistent system کیوں ہے اس لیے کہ جواب مل رہا ہے وہ ریاضی کے تیشدہ قواعد و ذوابط کے بلکل برخلاف ہے اس سے متصادے میں اس سے ٹکرا اور یہ inconsistent system ہے اگر آپ 5x minus 4y is equal to 1 اگر آپ slope intercept formula تو جب میں graphically بنانا چاہوں گا تو کیسے ہوگا دونوں sides پہ میں 5x minus کروں گا یا negative 5x add کروں گا تو negative 4y is equal to 5x plus 1 دونوں sides سے میں negative 4 سے divide کے یا negative 1 over 4 سے میں multiply کیا خان صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے وہ اس کو صحیح کریں گے تھوڑے دیر میں اب دوسری equation کو جب slope intercept form ملکھوں گا تو 10x plus 8y is equal to negative 30 اس کو slope intercept form ملانے کے لئے دونوں sides 10x over 8 ہو جائے 5 4 x 5 plus 4 x negative 30 negative 30 کو جب میں تقسیم کروں گا 8 سے تو جائے گا negative 15 over 4 تو اب یہ خان صاحب کو اپنی غلطی پتہ چل گئی یہ negative آنا چاہیے تھا negative 4 سے multiply کیا تھا تو یہ positive ہے اس کو یہ مٹا رہے ہیں اور جناب یہ بہت بڑی غلطی ہے بظاہر صرف ایک علامت کی غلطی ہے لیکن اس سے پور آپ کا solution set کا بیڑا غرق ہو جاتا اور یہ جو ہے یہ y equal to 5x minus 15 over 4 اب آپ غور سے دیکھیں تو یہ دونوں کی دونے equation اس کا بھی slope 5 5 4 ہے اس کا بھی slope 5 over 4 صرف دونوں میں y intercept یہ وہ الگ الگ ہے تو اگر انہیں ہم graph کریں graph paper پر بنائیں یہ y axis آگیا اور x axis آگیا تو 5 over 4 اس کے slope ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ آپ جب بھی x میں 4 کا اضافہ کریں گے تو y میں پانچ کا اضافہ کا یوں کہیں کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی آئے گی 1.25 کے لگ بھگ ہوگا یا 1.2 کے لگ ہوگا یہ کچھ اس طریقے کی سٹریٹ لائن اس کی بنے گی جو کیونکہ y intercept جو ہے وہ negative 1 4 ہے اس کا y intercept ہے وہ negative 15 over 4 یعنی کہ 3 3 4 لگ بھگ پونے 4 کے قریب ہوگا تو یہ اگر میں اس scale پر رہتے ہوگا تو یہ 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 نیچے کہیں بہت نیچے ہوگا اس کا y intercept رنگ بھی تبدیل کرلوں اور یہ تھوڑا سا y x نیچے کی طرف پڑھ رہا 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 بنا رہا بہت رف سا بنا رہا رہا اس کو negative 15 over 4 میں کہتا اس کا y intercept ہے اور اس میں بھی slope ویسی ہے اگرچہ ہاتھ سے بننے میں آپ پر پر لگ لگنے 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 اگر آپ اس کو گراف پر پر scale کی مدد سے بنائیں گے تو یہ بہت اچھی پر یاد رکھ ہم plane geometry کی بات کر رہے تو یہ لائن کیونکہ آپ اس میں parallel ہیں یہ لکیر ہیں آپ اس میں متوازی ہیں لہٰذا یہ جو اس کا solution set ہے یہ آپ میں کبھی بھی intersect نہیں کریں گے یعنی ان میں کوئی ایک point بھی ایسا نہیں ہوگا جو بیک وقت ان دونوں کی دونوں equations کو satisfy کر رہا ہو لہٰذا ہم کہیں گے یہ inconsistent system ہے کیونکہ یہ lines میں parallel ہیں اب ایک اور special case دیکھتے چلیئے میرے پاس ایک equation 4x plus 5y is equal to 0 اور اس system میں دوسری equation 3x is equal to 6y plus 4.5 یہ میرے پاس equation equation ہے لیکن ایک کام کرتے تھوڑا سا آسان کر لیتے بلا وجہ کے لیے پیچی دا نہ بنا اس کو مٹا دیتا ہوں کچھ اور equation لیتا ہوں مثال کے طور پر فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس system of equation پہلی equation ہے 3x minus 7y is equal to 1 پھر دوسری equation اس system of equation میں کیا ہے میرے پاس وہ ہے negative 6x plus 14y is equal to negative 2 یہ دو equations ہیں اور اب مجھے x اور y کی وہ values معلوم کرنی ہیں جو ان دونوں کے دونوں equations کو satisfy کرتے یعنی point of intersection کو ظاہر کرتی ہوں تو میں اس کو elimination method سے بھی کر سکتا ہوں اور میں substitution کے ذریعے بھی سکتا ہوں بلکہ نہیں چھوڑے سب substitution میں بہت لمبا ہو جائے خام خام کی لیے تو کام کرتے ہوں یہ جو اوپر والی جو پہلی equation ہے میں نے اس کو دو سے ضرب دیا ضرب دو 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 دنگا تو سکس ایکس کے برابر ہو جائے گا نیگٹی یہ سیون نیگٹی فورٹین ہو جائے گا اور یہ برابر ہو جائے گا میں دونوں سائٹس کو ملٹیپلائی کیا دو سے تو سکس ایکس مائنس سکس ایکس زیرو فورٹین ایکس مائنس فورٹین وائی زیرو نیگٹی ٹو پلس دو از ایکل دو زیرو صفر برابر ہے صفر کے یہ نمبر تو بلکل صحیح ہے کہ صفر ہمیشہ صفر کے برابر ہوتا ہے لیکن آج کا ہر پوائنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پوائنٹ سلوشن سیٹ کا دونوں کی دونوں ایکویشن کو سیٹس سوائی کرتا ہے تو یہ کنسسٹن بھی نہیں بلکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک ایسی سٹیٹمنٹ مل رہی ہے جو ہے تو لیکن اس کے ذریعے نہ آپ ایکس پتا کر پا رہے تو یہ در اصل جب ہم کہتے ڈیپینڈنٹ در اصل یہ دونوں کی دونوں ایکویشن ایک ہی سٹریٹ لائن کو ظاہر کرتی ہیں میں اگر اس بات کو ثابت کرنا چاہوں تو پہلے میں ان دونوں کو سلوپ انٹرسپ فارم میں لاؤں گا پہلی ایکویشن ہے 3x minus 7 y is equal to 1 تو 3x دونوں سائیڈ سے میں نے منس کیا تو یہ ہو جائے گا یعنی کہ 3x کو دھر لے کر چلے گا دوسری طرف لے کر جائے گا minus 3x ہو گیا negative 7y سے دونوں طرف divide کیا تو y equal to 3 over 7x minus 1 over 7 یہ پہلی ایکویشن آگئی slope intercept form میں دوسری ایکویشن میرے پاس تھی negative 6x plus 14y negative 6x plus 14y equal to negative 2 6x کو میں ادھر لے کر جاؤں گا تو یہ positive 6x ہو جائے گا تو 14y equal to 6x minus 2 ہو جائے گا دونوں سائٹس کو میں 14 سے تقسیم کروں گا تو 6 over 14x minus 2 over 14 اب یہ کیا ہو جائے گا 3 2 3 6 اور 2 ستے 14 3 over 7 x minus 1 over 7 اب آپ دیکھیں یہ بلکل slope intercept form میں آنے کے بعد یہ دونوں در اصل ایک ہی ایکویشن ہے یہ ایک ہی ایکویشن ہے اگر میں اس کو گراف پر در آنے در آنے گا گراف پر میں در آنے ایکس ایکس پر تو آپ دیکھ سکتے دونوں کا slope 1 over 7 اور اگر بلکل رف میں اس کو بنا بہت رف انداز میں بنا تو اس طرح سے سٹریٹ لائن ہوگی اور اس پر دوسری جو سٹریٹ لائن ہے وہ بھی بلکل وہ ہی لائن ہوگی ان کا ہر پوائنٹ آپس میں اوبر لائپ کر رہا ہوگا ہر پوائنٹ جو یہ والا یہ والا یہ والا کہیں سے بھی کوئی کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو پہلی لائن کو سیٹسفائی کر رہا ہوگا دوسری یا دوسری ایکویشن کا سکیل ڈا برزن ہوتی اور ایسے اس کے لیے انفینیٹ سلوشن ہوتے ہیں انفینیٹ سلوشن ہوتے ہیں ایسے سسٹم آف ایکویشن کے لیے تو 3 اور 7 x minus 1 over 7 یہ دونوں کے دونوں جائے آپ یہ دیکھیں یہ x اور y کی ایک value کے لیے یہ ساتسفائی کرے گا دونوں ایکویشن کو ہر ہر پوائنٹ ساتسفائی کرے گا جلدی سے میں ریویو کرنوں پہلے میرے پاس ایک بہت صاف ستھرہ ریزلٹ آیا دو سٹریٹ لائنز تھی جو کہ ایک صرف ایک پوائنٹ پر کٹ رہی تھی وہ کنسیسٹن سسٹم تا ان کنسیسٹن سسٹم میں کوئی ایسی کونٹیٹ آ رہی تھی جو کہ اصولی طور پر آپ میں برابر نہیں ہوتی دو ایسی کونٹیٹ جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ برابر نہیں ہوتی وہ پیرلل لائنز تھی یہاں پر آپ کے پاس دو کونٹیٹ ایسی آ رہی ہیں جو ہمیشہ ایک سسل ڈیپینڈنٹ سسٹم اور یہ ایک ہی سٹریٹ لائن کو ظاہر کرتا جیسے کہ میں نہیں آ پ